جمونہ اور رامہ راؤ ایک پتنی اور پتی کوور میں رہتے ہیں ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام راجیش ہے انہوں نے حال ہی میں راجیش کی شادی کر دی ہے اس کی پتنی کا نام علی میلو ہے علی میلو بہت بدصورت اور کالی دکھائی دیتی ہے علی میلو اور اس کی ساس کے بیچ سمبند اچھے نہیں ہیں وہ اکثر آپس میں جھکڑتی رہتی ایک بات سمجھ لے اگر تو اپنے پتی کے ساتھ آخر تک رہنا چاہتی ہے تو تجھے میری بات سننی ہوگی اگر تم مرنے کے بعد بھی کھانا کھانا چاہتی ہو تو جو میں کہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا کیا تجھے اپنی ساس کی پرواہ نہیں ہے کیا تمہیں اپنی بہو سے پیار نہیں ہے کیا تمہاری ماں نے تمہیں بڑوں کا عادر کرنا نہیں سکھایا مجھے اس دھرتی پر تمہارے علاوہ ہر کسی کا سممان کرنے کے لیے کہا ہے میری ماں نے تم بہت گھمن سے بات کر رہی ہو مجھے تم سے ایسے ہی بات کرنی ہے اگر تمہیں سنکرانتی پرڑ سے پہلے نہیں بدلی تو میں تم کو ہی بدل دوں گی میں بھی تم سے یہی کہوں گی جمنا اور علی میلو جانتی تھی کہ سنکرانتی کے دوران مرگوں کی لڑائی پرتیوگیتہ ہوگی اس لیے دونوں اپنے اپنے مرگوں کو کھلاتی ہیں جمنا اپنے مرگے کو کاجو, بادام اور پوشٹک آہار کھلاتی ہے علی میلو اپنے مرگے کو پیچزہ, سانڈبوچ اور برگر کھلاتی ہے اور پرتیوگیتہ کا دن آ ہی گیا پورے گاؤں میں اتفاب کا ماحول ہے کچھ کہتے ہیں کہ پرتیوگیتہ میں جمنا کا مرگا جیتے گا اور کچھ کہتے ہیں کہ علی میلو کا مرگا جیتے گا علی میلو اپنے مرگے کے ساتھ پرتیوگیتہ کی جگہ پر آتی ہے اسی سمیں وہاں ایک گوری مہیلہ پرتیوگتہ کے لیے اپنا مرگا لے کر آتی ہے یدی کوئی میرے مرگے سے شرط لگاتا ہے اور جیت جاتا ہے تو میں اپنی دو اکر زمین دوں گی اگر میں اس کھیل میں جیت جاؤ تو اپنی ساز کا سبق سکھا سکتی ہوں اس خیال کے ساتھ علی میلو گوری مہیلہ سے کہتی ہے میں مرگا لڑاؤں گی مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس شرط لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تب تم لڑنے کے یوگی نہیں ہو اگر میں ہار گئی تو میں آپ کے گھر میں آپ کی داسی بن جاؤں گی اتنا کافی نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا چاہیے تم مجھے وہ بیکار چیز دے دو جو بھی تمہارے پاس ہو پھر میرے پتی ہے تم انہیں لے لو اوکی وہ سٹے بازی تیہ کرتی ہے پرتیوگیتہ شروع ہوتی ہے اور علی میلو کا مرگا نیچے گر جاتا ہے اب سے تمہارا پتی میرا ہوا علی میلو نیچے گر پڑتی ہے اور بہت گھبرا جاتی ہے تب ہی جمنا وہاں پہنچتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کیا ہوا ہے وہ علی میلو سے کہتی ہے چنتا مت کرو میں اس پرتیوگیتہ میں جیتوں گی اور تمہارا پتی واپس لے کر آؤں گی پرتیوگیتہ میں جمنا کی اینٹری ہوتی ہے گوری محلہ جمنا سے سوال کرتی ہے شرط میں لگانے کو کیا ہے اگر میں ہار جاتی ہوں تو میں اپنے سارے گہنے دوں گی تمہارے پاس کیا ہے لگانے کو تم کیا چاہتی ہو مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے ٹھیک ہے دے دوں گی پرتیوگیتہ شروع ہوتی ہے اور جمنا کا مرگا ہار جاتا ہے علی میلو اور جمنا دونوں فک چہروں کے ساتھ گھر واپس آتی ہیں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا بیٹا ماں کیا ہوا مرگا لڑائی پرتیوگیتہ میں ہم دونوں اس گوری محلہ سے ہار گئے ہیں بیٹا کیا کھو دیا ماں میں نے اپنے سارے گہنے کھو دیئے اور علی میلو نے تو تمہیں ہی کھو دیا ہے بیٹا بیٹا اپنے من میں دونوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے مجھے ایک اچھا موقع ملا ہے یہ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے یعنی اب سے مجھے اس گوری عورت کی بات سننی ہوگی کیا ماں بلکل نہیں میں نہیں مانتا گوری محلہ ایک تھپڑ جڑ دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھو میری بہن اب تم جاؤ میری اور میرے پتی کے لیے گرمہ گرم کافی لے کر آؤ اور ساسوما آپ جائیے اور رات کا کھانا تیار کیجئے گوری محلہ راجیش کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتی ہے دونوں چوک جاتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں